لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مشرک کے لئے دعا بغفرت قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ظلم سے تنگ آ کر جب گھر سے نکلنے لگے تو رخصت ہوتے ہوئے فرمایا تھا سلام علیکہ ساستغفر لکا ربی انہو کا نبی حفیہ آپ کو سلام ہے میں آپ کے لئے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا وہ مجھ پر بہت مہربان ہے اسی بات ہے کہ بنا پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مغفرت نہ صرف اپنے باپ کے لئے بلکہ ایک دوسرے مقام پر بیان ہوا کہ ماں اور باپ دونوں کے لئے کی کہ رب نغفر لی والدین اے رب میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے لیکن بعد میں انہیں خود احساس ہو گیا یا اللہ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ باپ حق کا دشمن ہے چاہے وہ نبی کا باپ شی کیوں نہ ہو دعا مغفرت کا مستحق نہیں ہے اس لئے سورہ توبہ میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لئے دعا مغفرت کرنا محض اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا مگر جب یہ بات ان پر کھل گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اظہار بیزارگی کر دیا یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ مشرک اللہ کے باغیوں کے ساتھ جو ہمدردی ممنوع ہے وہ صرف ایسی ہمدردی ہے جو دین کے معاملے میں داخل ہے البتہ انسانی ہمدردی اور دنیاوی تعلقات جیسے صلاح رحمی لیندین رحمت و شفقت کا برتاؤ یہ سب ہم پر کرنا لازم ہے پسند دیدہ عمل ہے رشتہ دار خواہ کافر ہو یا مومن اس کے دنیاوی حقوق ضرور ادا کرنے ہوں گے ماباپ چاہے کافر ہوں یا مومن ان کے دنیاوی حقوق آپ کو ضرور ادا کرنے ہوں گے مسیبت زدہ انسان کی بہرحال ہمدردی کی جائے گی اس کے دین اور مذہب کے مطابق نہیں بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے خاجت مندی کو بہرحال سہارت خاجت مند آدمی کو بہرحال آپ نے سہارا دینا ہے بیمار اور زخمی کے ساتھ آپ نے ہمدردی کرنی ہے ان کا علاج معالجہ کرنا ہے ان کے دین کے بیسس کے اوپر ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کرنا یتیم کے سر پر یقینا شفقت سے ہاتھ رکھنا ہے چاہے وہ کسی قوم و مذہب کا ہو اس قسم کے معاملات میں ہرگز یہ امتیاز نہ برتا جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم مشرکوں اور کافروں کے لیے جس دعا کی ممانعت ہے وہ آخرت کی معنی و نجات سے متعلق ہے کہ ان کے لیے مغفرت یا نجات کی دعا کرنا سخترین جرب ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً گوارا نہیں کہ مشرک کے لیے زندگی میں یا بعد موت مغفرت کی دعا مانگی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو لوگ شرک کی حالت پر فوت ہو جاتے ہیں وہ کسی بھی قیمت معاف نہیں کیے جائیں گے قرآن حکیم کی آیا ہے بے شک اللہ معاف نہ کرے گا شرک کرنے والوں کو اور اس کے علاوہ چاہے تو معاف کر دے جس کو چاہے یہ حقیقت ہے کہ جس نے شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے